کیا لگتا ہے کہ جو سرکار نے دعوے کیے تھے وعدے کیے تھے کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن آپ کو لگتا ہے کہ آئیں گے سرکار نے سرجیکل سٹرائک کری اور پاکستان پہ بہت ساری دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے سرکار کہا کہ جوانوں کے سر کٹ رہے ہیں اور وہاں ہی سرکار کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک کے جگہ چار سر لا رہے ہیں یا سرجیکل سٹرائک کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے تو ایک کے جنگے چار سے ایک بھی سر دکھائے سرکار سرجیکل جو سرکار نے سٹرائک کی اسٹرائک میں وہاں اسی پوسٹ کے اندر موجود تھا میں بتا سکتا ہوں میں یہ نہیں خلاصہ کرنا چاہتا سرکشا کا معاملہ کیسی سرجیکل یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہر سرکار یہ کام کرتی آئی ہے یہ جو فوجہ سینہ کا کام ہے یہ سرکار جو ہے بے کوب بنانے کی جانبوز کے ایسیو بنا رہی ہے سرچی سرکار سرکار آپ نے یہ کیا وہ کیا پھوج کا وہ کام ہے وہ اپنا کام کرنے دیجئے لیکن نہیں تو پھر کیوں جوانوں کتنی حتی ہے 700 جوان بیماری سے مر چکے سرکار انہوں نے کیا دھیان دیئے آج پیرامیلٹری کے جوانوں نے کہا تھا ہم ون پینسین دیں گے آپ کو یہ سویدائیں دیں گے لیکن کوئی سویدائیں نہیں جبکہ اپسروں کو اتنے جو انہوں نے پاور دی گئی ہے آپ نے کہا کہ جیسے 700 جوان بیماری سے مرے ہیں تو کیا وہاں پر سرکشہ انتظامات یا چار کے کوئی پورے وقت اتظامات نہیں ہوتی ہمارے پیرامیلٹری کے جوانوں کو کوئی بھی ہوسپیٹل کے سویدائیں گورنمنٹ ہوسپیٹل میں لے جا کے ڈال دیا جاتا ہے اپنے پیسے سے علاج کراتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا گورنمنٹ نے پیچھے نقسلی حملہ ہوا کہا تھا کہ ایک ایک کروڑ دیں گا آج ان جوانوں کے پریواروں سے پوچھو ابھی تک پینسین تک نہیں ملا ہے تو سرکار سب یہ جوٹے وادی کر رہی ہے پبلک کو بے کوب بنا رہی ہے یہ جوان جتنے بھی جوان ہیں سب پیڑی جوان ہیں سب ڈی سمیس پرام سرویس ہیں سب جوٹے کیسوں میں بسائے گا اگر سرکار چاہتی ہے جوانوں کو بھلا تو کمیٹی گھٹیت کریں اور نشپک جانچ کریں اگر ہم ایک پرسنٹ بھی دوسیہ ہیں تو ہمارے کو ہنڈیا گیٹ کے سامنے پھانسی لگا دیں ہم تیار ہیں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بیگر نرپک جانچ کے سرکار پر